ہلو فینڈ سواگت آپ سبی کا ہماری اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی میل سے کنیکٹیڈ ایپ کو آپ کس طریقے سے ریموب کر سکتے ہیں تو قائص آپ کے لئے ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہوگا اگر آپ نے اپنی جی میل آئیڈی سے کسی ایپ کو کنیکٹ کر کے رکھیں اور آپ اسے ریموب کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کہیں پر بھی اس کی اپنے کیسے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کو بینا کسی دری کے آگے کیوں لے جاتے ہوئے اس کے لئے آپ کو اپنی فونڈ کی سیٹنگ پر آ جانا ہوگا تو آپ اپنی جیسی فونڈ کی سیٹنگ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو گوگل کا ایک option مل جائے گا جیسی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو گوگل والے option پر آپ کو click کر دینا ہے and guys گوگل والے option پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو تھوڑا سا loading process چلے گا and guys loading لینے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اس پرکار سے سو ہو جائے گا سب سے اوپر میں آپ کو گوگل لکھا ہوا آ جائے گا and guys یہاں پر آپ کو all services کا ایک option آ جائے گا جیسی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس والے option پر click کر لینا ہوگا اب جیسی اس والے option پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جانا ہے آپ یہاں پر جیسی نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پر آپ کو setting for google apps کا ایک option مل جائے گا جیسی کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو اس والے option پر click کر دینا ہے تو چلیے ہم یہاں پر اس والے option پر click کر دیتے ہیں انگر اس والے option پر click کرنے کے بعد سب سے اوپر میں آپ کو connected apps کا ایک option مل جائے گا جیسی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو connected apps والے option پر click کر دینا ہے تو々 آپ جیسے اس والے آپشن پر کلک کریں گے آپ نے اپنے zmail id سے جتنے سرے ایپ کو کنیک کر کر اڑکے وہ سبھی ایپ یہاں پگز ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے zmail id سے کتنے ایپ کو کنیک کر کر رکھیں اس کی سنکھیا آپ کو سب سے اوپر میں لکھا ما جائے گا جیسے کہ میں نے اپنے zmail id سے چار ایپ کو کنیک کر کر رکھا جیسے لئے ہم کو یہاں پر چار اپشن ہو رہا ہے انگیس آپ نے جو بھی اپلیکیشن کو اپنی gmail id سے کنیکٹ کر کے رکھیں ان اپلیکیشن کا نام آپ کو نیچے میں سو ہو جائے گا جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ اپنی gmail id سے ان اپ کو کس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں تو ان اپ کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو سائیڈ میں ایک ایرو کا اوپشن دیا گیا ہے جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایرو والے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے انگیس اس کے لئے یہاں پہ آپ کو کچھ اس پرکار سے دیکھنے کو مل جائے گا gmail سے کنیکٹ اپ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے نیچے میں آپ کو ایک اوپشن سو ہو جائے گا جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس والے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے انگیس اس اپ کو ریموو کرنے کے لیے اپنی gmail id سے یہاں پہ آپ کو کنفرم والے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے میں فیلال یہاں پہ confirm والے option پہ click نہیں کروں گا کیونکہ مجھے remove نہیں کرنا ہے تو guys اس طریقے سے آپ اپنی gmail سے connect app کو delete کر سکتے ہیں تو آشائے کروں گا آپ کو اس ویڈیو سے ضرور help نہیں ہوگی guys اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہا تو اس ویڈیو کے نیزے ایک چھوٹا سکومنٹ ضرور کر دیجئے گا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کا thank you very much